ہم اس ویڈیو کے اندر ہم اے سی سی فائر زیرو ون فائنل ٹرم کی جو امپورٹنٹ کوششن سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی وڈیا کو پہلا تو ڈیفرنٹ بتانا ہے ڈیلر کے اندر اور بروکر کے اندر ڈیلر کے ڈیلر کون ہوتا ہے اور بروکر جو ہے جیسے آپ کمیشن ایجنٹ بغیرہ ہوتے ہیں وہ بروکر لیتے ہیں تھوڑی وہ تو اس طریقے سے آپ کو ڈیفرنس بتانا ہے دوسرے سوال کے اندر جو تھرٹی سیمن لیکچر سے لیا گیا ہے جس میں لیوریج اور ان لیوریج یہ مطلب ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ فرخ کیا ہوتا ہے لیوریج کے اندر اب یہ رات اور بٹم ٹریڈنگ کے اندر استعمال ہوتی بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے لیوریج پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہم زیادہ پروفیٹ بھی بھی بان سکتے لیکن اگر لاؤس ہوا تو وہ بھی زیادہ ہوگا اس دے کیسے لیکچر ٹوئنٹی ایٹ سے سوال ہے کہ بھئی ایک جو ہے میوچوال ایکسکلوسیو انویسمنٹ ہو رہی ہے جس کے اندر چوب دو لاک چالیس ہزار روپے ہیں کمپنی ریکواری ریٹن کتنا ہے 11 پرسن ایسٹی میٹی نیٹ کیش فلو فور پروجیک جو ہے وہ کتنا ہے رس فالو فالو کتنا کرنا ہے کہ کلکولیٹ کہہ کرنا ہے آپ کو نیٹ پریزن ویلیو اور پرائیس ڈیکس جو ہے وہ فور بود پروجیک اور افتہ پروجیکٹ آر مینویلی ایکسکلوڈ دین وچ پروجیکٹ شوڑ بی چوز این بائی یعنی مطلب آپ کو بتانا ہے اس کے اندر آپ کو ریٹن وغیرہ سب بتا دیا گیا ہے کہ بھئی اتی پرسن ریٹن ایکسپیکٹڈ ہے اور اب آپ کو دونوں چیزیں نکال کر دے بتانی ہے کہ بھئی کیوں موچ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ یا تو ایکسپ کیا جائے یا پھر ریچیکٹ کیا جائے اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ لیکچر ٹوئنٹی سیون سے ٹوئنٹی نائن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ این پی وی یعنی نیٹ پریزن ویلیو جو ہے وہ کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ رائی ڈاؤن سٹیٹمنٹ فور ڈا فالنگ اور پھر آئی آر آر انٹرنل ریڈ آف ریٹن کیا ہے پی بک رول کیا ہے اور پی آئی یعنی مطلب پروفیٹی بلیٹی انڈیکس کیا ہے اور اے اے آر یعنی کہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹنز رول کیا ہے یہی طریقے سے اس کے اندر ٹوئنٹی سکس کے اندر لیکچر جو ہے اس سے لیا گیا ہے کہ ایس انٹی جو ہے وہ کمپنی ہے وہ پیٹ کر رہی ہے کیا ڈیوڈینڈ پندرہ ڈیڑھ 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 ڈیوڈ پر شیر جو ہے وہ بڑے گئی بڑے گا اس انٹی جو ہے اس ملین ایکوٹی ان سیونٹی فائیف ملین ان ٹوٹل ٹیکس ریٹ جو ہے وہ فرم کا تھرٹی فائی پرسنٹ ہے اور کاؤسٹ آف ڈیپ جو ہے وہ بارہ پرسنٹ ہے کیلکولیٹ ویٹی ایوریج آف کپٹل آف کپٹل آف باتانی ہے فور ایس انٹی کمپنی یعنی کہ ہمیں ویٹی ایوریج کاؤز باتانی کپٹل کی کتنی اس کے اندر ہے چیزیں کمپنی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو کلکولیٹ کرنا ہے اب لیکچر 41 ہے جس کے اندر آپ کو فلیکسیبل پولیسی اور رسٹکٹیف پولیسی کے بارے میں بتانا ہے ریگارڈنگ انویسمنٹ کرنٹ ایسیڈ وائل میکنگ شورٹ انویسمنٹ یعنی یہ مطلب فلیکسیبل پولیسی وہ سٹاک سے ریلیٹیڈ ہوتی کہ بھئی سٹاک جو کتنی ہولڈنگ کریں اور اس طریقے سے رسٹک بھی پولیسی اسی کے ریلیٹیڈ ہوتی اب لیکچر 34 ڈیفرنس بیٹوین کی سمجھ سسٹیمیٹک رسک اور انسسٹیمیٹک رسک ویچ کین بی ویچ کین بی دیم ایز ایلیمینیٹیڈ اور ڈیوریسیفیکیشن یعنی یہ مطلب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مطلب ہے کہ سکتا ہے چرا سٹاک کامپنی کارنٹلی سیلس روپیس پر شیر ہو رہا ہے اینجی سٹاک اینلیس اسٹیمیٹ ڈیوریس شیر اور ڈیوریس شیران ایکسپیکٹیڈ ڈیوریس شیرین اور مور انمسل دو سکتا ہے رہے ہیں کہ تیس سو روپے کا ایک شیئر جو ہے وہ بکر ہے اور دو روپے ریٹان اور دس پرسنٹ جو ہے وہ اس کی ڈیویڈنٹ کی گروہ دو روپے کا دس پرسنٹ جو ہے وہ بیس پیسے ہوتا ہے تو وہ گروہ ہوتا رہے گا تو اس کا ریٹن آپ کو بتانا ہے اب اب بینک کے آفر کر رہے ہیں بارہ پرسنٹ انٹرسٹیٹ کمپارڈیٹ ایکویٹی آن ایٹس سیونگ اکاؤنٹ وارڈ بی افیکٹیف ریٹ آف ریٹن اینوالی یعنی مطلب ایک بینک ہے جو بارہ پرسنٹ ریٹن جو ہے یعنی کہ انٹرسٹ جو ہے وہاں اگر آپ ایک لاغور پی جمع کریں گے تو بارہ پرسنٹ کمپاؤنٹ کورٹرلی کے ساتھ سے وہ پیمنٹ کرے گا آپ کو اور بھی در افیکٹیف ریٹ جو ہے یعنی کہ وارڈ بی در افیکٹیف ریٹ جو ہے کیا ہوگا اب اینویسمنٹ ان انویسمنٹ ایس کیپیبل اف آئی آر ایکسپیکٹی ریٹن شوڑ بی ایٹ شوڑ بی ریجیک ادھر وائز ایکسپلین یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک انویسمنٹ ہے جو آئی آر ایکسی ایکسٹ کر دیئے ریقوائیٹ سے سہیے شوڑ بی ایک شوڑ بی ریجیکٹ ہو اور ادھر وائز اب اب یعنی کہ مطلب اگر ہو تو کیا تو اس کو آپ وضاحت کریں